بسم اللہ الرحمن الرحیم چکی تھی اسے دین کی راستے پر لکھ کر آئے تو دوستو یہ ویڈیو سننے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل گوہان اسلامی پیجو کو ضرور سبسکائب کریں اور ہمارے ویڈیو تو پورا آخری تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مبارک زمانہ میں ایک فائزہ عورت ایک سجی ہوئی بالا خانہ پر رہتی تھی اور ایاس وہ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے تھے اور اپنا دین و دنیا برواد پاتے تھے ایک روسام کے وقت حضرت بائیزید خود اس کے دروازے پر جا بیٹھے جو سخت بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا تھا جس کے وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہ گیا اس نے کنیس سے اس کی وجہ کچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازہ پر حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ بیٹھے ہیں جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر پلٹ جاتا ہے فاہسہ نے کہا اسے اوپر بلا لے وہ انہیں اوپر لے آئے فاہسہ نے کہا جناب کہا آپ اور کہا میں آپ کا مجھ سے کیا کام ہے فرمایا آج کی رات میں یہاں رہا ہوں گا بولی میری فیس دو اصرفیاں ہیں آپ نے دو سو اصرفیاں جیب سے نکال کر دیتا اب جو میں چاہوں تجھے کرنا ہوں گا اس نے کہا منزند ہیں آپ اپنے کپروں کا جورہ ساتھ لائے تھے فرمایا اپنے کپرے اتار کر یہ کپرے پہن لے اس نے پہن لیا فرمایا اب دو قدم آگے بڑے تو آپ نے آسان کی طرف موٹھا اور کہا اے الہی میں نے اس عورت کا ظاہر بدل کر نیک کر دیا ہے اب اس کی باطن کو تو بدل کر نیک کر دے پھر آپ نے فرمایا میرے یہ کپرے اتار دے بولی مازاللہ اب میری طبیعت وہ نہیں رہی میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے مجھے فراف کے بعد وسال غزب کے بعد رضا مل گئی ہے میرے لئے دعا کرتے رہی ہے خدا مجھے استقامت دے حضرت باعزید وستام علی رحمت اللہ اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا تواب کرتے ہوئے پایا تو دوستو دیکھا آپ نے اللہ کے ولی کا جہاں بھی قدم پڑتے ہیں وہاں سے گناہ ختم ہو جاتی ہے اور جس پر نگاہ پڑتی ہیں تو وہ گناہوں سے توبہ کر لیتی ہیں اس لئے کہتے ہیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان اللہ اسلام علیہ وآلہ وسلم